میرے ہاں کی عورت جو ہے وہ شو شاہ میں پڑھ گئی ہے نہیں 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 سلوشنز کی بات نہیں کر دی اس کے کان میں ایک سور پھونکی ہے تمہاری عزت جو ہے وہ مرد کی ذلت میں چھپی ہوئی ہے آپ اپنے جنے ہوئے کو گالی دے رہی ہیں آپ اپنے آپ کو گالی دے رہی ہیں یہ سانپ ہمیں اس طرح ڈس گیا ہے یہ ہمیں مار نہیں رہا جسمانی طور پر لیکن فطری طور پر اس نے مار دیا یہ وہ ننگا سچ ہے جس سے آنکھیں چنانے کے بعد ہمارے پاس صرف سوشن نومز کی موت ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوا اور یا مقبول جان میں اور آپ سسک سسک کے مر جائیں گے یاد رکھئے گا تبدیل ہی نہیں آنے والی نامدو بن صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدو خواتین و حضرات تاریخ کے ساتھ ایک مقالمہ کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے خواتین و حضرات دنیا میں تہذیبوں کے زوال کا نوحہ شاعر اور عدیب لکھا کرتے ہیں ایک سچا شاعر اور سچا عدیب کسی قوم کی وہ آنکھ ہوتی ہے جسے دیدہ بینائے قوم اقبال نے کہا تھا میر نے کہا تھا دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب بھی جہاں روزکار کے جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے آج میرے درمیان ایک ایسا ہی سچا اور خرا دیب شاعر وجود ہے کہ جس شخص نے گزشتہ تیس سال سے اپنے ڈراموں اور اپنے شاعری کے ذریعے اس قوم کے علمیے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے میرے درمیان موجود ہیں جناب خلیل رمان کمر صاحب اسلام علیکم صاحب سویر سلام علیکم میں اور آپ جس نسل سے تعلق کرتے ہیں میں تھوڑا سا آپ سے بڑھا ہوں ہمارے دور کے اندر اقدار روایات محول یہ سارا کچھ زندہ تھا بلکہ کسی حد تک لوگ اچانک ریاکٹ کرتے تھے پھر ایک بیس پچیس سال کا ایسا زمانہ آیا ہے اسی کی دہائی سے لے کیا پتہ یہ جیسے لوگوں کو صرف مادہ پرستی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں ہے میں اوریسا بھی بڑا دقیق سوال ہے اور اس کو میں بڑی کلوزلی اوبزورب کیا اس نے مجھے لکھنے کی جو تحریک اتا کی وہ یہ اس کے پیچھے محرک ہے میں نے اچانک دیکھا میرے ہاں کی عورت جو ہے وہ شو شاہ میں پڑ گئی ہے اور اس کے پیچھے میں بڑی باریک بینی سے دیکھا کرتا تھا کہ مظاہر کیا ہے یہ آپ اگر اس کو یاد ہو تو آپ اس لمحے وقت پر جائیے واپس ایک منٹ کے لیے جب اچانک یہاں سے دبائی سیونٹی ٹو تھری میں جی 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 انگلینڈ جن کی پہنچ سی دادہ تھی وہ انگلینڈ چلے گئے قطر سعودی عرب خلیج میں یہ جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے وہ مندر دیکھے کہ بچیوں کی شادی کی جاتی تھی کہ شادی کر تو لڑکے کہ وہ جا رہا ہے دبائی وہ بھائی وہ تو دبائی جا رہا ہے لڑکی کا کیا خصور ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک لڑکی کو آپ شادی کر کے چار چھے دن کے بعد گھر چھوڑ کر دو سال کے لیے چلے جاتے ہیں پھر ایک خاطر آئے جاتا ہے جو اس تک پہنچنے سے پہلے سارے گھر والے پڑتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا جو سب عرب ہے اور نون اربن ایریا ہے اس میں جس کو ویلیجز پہ محیط ہے جو اس میں یہ اس طرح پھیلی ہوئی بابا تھی جس نے منی لڑکی کو ڈسٹرائی کیا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فیکٹر تھا جب آپ لڑکی سے اس کے خواب چھنتے ہیں تو وہ اپنے خواب ڈھونتی ہے دوسری آسائشوں میں تو ہم نے وہ ماں پیدا کی جو جس کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ابھی جب کسی برانڈز کی اوپننگ ہوتی ہے تو ہم عورتوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں پڑھے لڑکی عورتوں کو ایک دوسرے کے بعد میں اس بدنصیبی کو بہت دیر پہلے جانتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے حال یہ ہے کہ کوئی میں نے جب میرا جھگڑا ہوا تھا تو یاد رکھیے جب آپ نے وہ جب میں نے جو میں نے جا رہا ہے جب اس خاتون جب میں یہی جملہ بول رہا تھا یہاں آئے نکالتے ہیں مارچ تمام عورتوں اکٹھا کیجئے اور ان کے ہاتھ میں قرآن دیجئے اور انہوں کہ یہ قرآن پر حلف لیں کہ میرا شہر جو حلال کے پیسے کما کر لائے گا میں اس میں گزارہ کر لوں گی تو ہم بدل جائیں گے ہم اقدار ہماری اقدار بھی بدل جائیں گے ہماری معیشت بھی بدل جائیں گے لیکن آپ دیکھئے یہ سام ہمیں اس طرح ڈسک گیا ہے یہ ہمیں مار نہیں رہا فطری طور پر اپنا جسمانی طور پر لیکن فطری طور پر اس نے مار دیا خلی صاحب میں اس ساملے میں دو سٹیڈیز میں نے کی ہیں ایک ہمارے فیصل ہوتے تھے ڈاکٹر لائک مرزا صاحب میرے پہلے باس تھے انہوں نے وہ جو بچیوں یہاں رہ گئی تھی میرپور میں ان کی سٹیڈی کی تھی اور پھر بریٹ فورٹ میں ایک سینٹر بنا سا ٹرانس کلچر جہاں جو پاکستانی جو تھے وہ پاگل ہوتے تھے نا ان کے پاگل کیوں ہوا ہے یہاں سے گیا ہے بچے لے ہی ہے تھا بچی چودہ سال کی ہوئی شام کو آئی ہے کہتے ہیں پاپا ہم گوئیم فرد ایڈ پاپ کو نروس پریٹ ڈاؤن ہو گیا خوفناک صورتحال یہ تھی کہ لیڈی ڈاکٹر سے انٹرویو کیا آپ نے تو اس نے کہا میں تین ابورشن روز کے کرتی ہوں اور وہ صرف یہ ہے کہ چاچا کے پاس ہے تو ماما کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے اور وہ اس کو جرم کو چھپانے کے لیے جو بچی یہاں رہ گئی ہے شادی کر کے رہ گئی ہے پیٹی ہے جو کچھ یہ میں سیونٹی تھری کی ریسرچ خلیص صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا میں اس وقت بہت چھوٹا آپ بہت کمال کی بات ہے آپ نے آپ کا وین کمال کا ہے کہ آپ نے اس وقت اس چیز کو محسوس کہ ہم نے تو پھر جا کے ڈیٹا اٹرک کرنے کی میں اس بات پر اپنے فیملی لیول پر اپنے دوستوں میں قریباً تیس سالوں سے بول رہا ہوں اور چک چک کے بول رہا ہوں پھر جب مجھے موقع ملا ٹیلیویشن پر آنے کا اور لوگوں کی بھیڑ میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا تو اس بات کو میں پھر چک چک کے بولا لیکن اب جب ہم بات کر رہے ہیں اوریا تو ہمارے سر سے پانی گزر چکا میں اور آپ اس صدمے میں ہیں کہ ہم یہ بات کر سکتے تھے اور شاید اس وقت ہماری آواز اتنی موتبر نہیں تھی کہ ہم لوگوں کو بتا سکتے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اب تو ریکارڈ ہوتی اب تو اللہ نے مجھے خلیل و رحمان کمر بنا دیا اس وقت آپ کے ملک میں جب آپ کے ہاں تعلیم رنڈی کی طرح بک رہی ہے میرے ہاں غریب کی بچی پہ تہاشا بیکی جا رہی ہے اور اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہے یاد رکھئے گا میں بار بار کہتا ہوں یہ اور بات میری دعا ہے کہ میرے بعد ریکارڈ پر رہے یہ میں نیشن ٹی وی پر بھی کیا بیٹھا یہ میں وہ جو مقتدرین ہے ان کو بھی بول چکا چیخے مار کے بول چکا کہ میرے ہاں غریب کی بچی بک رہی ہے اور یہ بچی آپ کو ماف نہیں کرے گی وہ جو دھندہ کرنے والی ہے نا اس کا پیشہ ہے وہ پیسے لے کے اس محول میں پلی بڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں ٹھیک ہے لیکن یہ بچی فورس کی گئی ہے مجبوریوں کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے یہ آپ کو ماف نہیں کرے گی وہ آپ سے بدلہ لے گی اگلے دس سالوں میں اور یاد رکھے گا دنیا میں کسی کا انتقام عورت کے انتقام سے بڑھا نہیں خلی صاحب سیول سروس میں رہے ہیں میڈیا میں آئیں پاکی جگہ دیکھیں یہ جو ہم نے ایک محول کریئٹ کیا ہے اس کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر تنہا کرے کہ بدپوچھیں اس انکر پرسن کو جو خاتون ہے یا اس سیکرٹری کو جو اس کے ساتھ کام کر رہی ہے یا جو سکول میں ٹیچر ہے کہ اس کو کتنی دفعہ وہ نخرے کرنے پڑتے ہیں جو خامند کے سامنے کرنے پڑتے ہیں نوکری کے لئے اگریڈ میں اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو میرا جو پہلا پلے تھا لانگ پلے تھا وہ وہ میں نے اپنے بینک کے تجاربے پر لکھا تھا میں کارپیٹ سیکرٹری تھا فاؤنڈر کارپیٹ سیکرٹری تھا فس پنیا مداربہ کا بینک پنجاب سے ڈیپیوٹ ہویا تو میرا جو امیڈیٹ باس تھا وہ میرا چیف ایڈیکٹیف تھا نمبر ٹو انڈر کارپیٹ سیکرٹری ایڈیٹ باپیٹ سیکرٹری وہ مجھ سے سیدھے بات نہیں کرتا تھا وہ سکسٹی فور جیئرز اول گا ہے تو مطلب مجھ سے بات اب پروپلم یہ تھا کہ سی ایل ای اپرووڈ نہیں کر رہا تھا کسی اور کو میرے پاس ایڈوکیشن نہیں تھی تھی ورنہ وہ کسی صورت میں مجھے نہ لگنے لیتا تھا تو میرا یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے ساتھ دو چار مہینے کہ مجھ سے کوئی بات کرتی ہوتی ہے تو وہ کسی کے کرتا تھا یا پھر اگر میرے ساتھ میں کمرے میں مجھے بلایا تو مجھے اور مجھے یہ معلوم تھا کہ نلائک لوگوں کا یہ وطیرہ ہوتا ہے تو ایک بڑا بہت بڑا ایشو تھا جس پر وہ انتہائی نلائک مشوہ بیا جا رہا تھا اور میں میں نہیں رہا 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 تھا تو دوسری طرح مو کر کے کہ میں کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھ سے بات کرتا تھا یہ تھی دیر میں ہماری فون ٹیلی فون آپریٹر کا فون آگیا پھر جو اس کا لہجہ بدلا ہے انہیں ونک اف آئے وہ میں نے کہا تیرے یہ ایسی کی تیسی پھر اس کے بعد جو ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے آپ اتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں وہ میں بہت دیر پہلے یہ انیس سو آہ آنوے کا واقعہ ہے تو انیس سو پانوے میں وہ گزرے اب اکتیس سال ہو گئے آلموسٹ تو اکتیس سال پہلے ہم بربادی کیس اس ڈگر پر پہل رکھ چکے تھے یہ وہ سکسٹی فور یہ روڑ جائے اور ایک ٹیلی فون آپریٹر سے بات کرتے ہوئے جس قدر وہ زمین دوز ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سیکسل ہرائیسمنٹ ہے یہ یوں لگتا ہے ہم نے خود پیدا کی ہے یعنی میں انگلینڈ امریکہ کے اندر جی زمانے میں گیا تھا تو اس زمانے میں یہ نیا نیا ایشو بنا ہوا تھا اور حارت یہ تھی کہ باتھرومز کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ تم اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس کو نہ استعمال کرنا رات کے بعد سات بجے کے بعد لوگ کے بارے میں تھا کہ اس کو لیک بند کر دیں ہم نے ایک محول جہاں عورت کی ضرورت نہیں تھی وہاں عورت کو کھڑا کر کے پیدا کیا اگریڈ 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 میں آپ کو ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں ایک میرے بڑے موتبرترین انڈسٹری ان کی ایک یہ جو ایڈوٹائزنگ ایجنسی تھی وہاں میں گیا تو وہاں اس وقت یہ بات ہے کوئی دو ہزار کی تو وہاں بہت سری لڑکیاں بھی کام کرتی تھی ان میں دو لڑکیاں بلکل ڈیفرنٹ تھی ان کی ڈریسنگ وارڈ ٹوگیدھر ڈیفرنٹ تھی تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو ہی اس وقت پینتیس چالیس ہزار روپے ترہا بہت ترخواہ ہوتی باؤ جی باؤ جی سے لوگوں پر چل جائے گا کون تھا تو باؤ جی یہ باقی کی ترہا جو پچاس دار تک ہے اس میں سے ایک کی ترہا ڈیڑھ لاکھ روپے ایک کی دو لاکھ روپے ہے میں نے کہا یہ کیا کرتی ہیں یہ ایکاؤنٹس لے کر آتی ہیں یہ آپ کی بات کو میں یہ بہت بری لگی یہ بہت سننے والوں کو اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ننگا سچ ہے جس سے آنکھیں چنانے کے بعد ہمارے پاس صرف اپنا یہ جو ہماری سوشل نومز کی موت ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوا ہم ڈراما آپ بہت بڑے ڈراما رہا رہا ہیں میں آپ سے بہت پہلے نہیں سچی بات میں آپ کا فین ہوں آپ کے ایک جملے کو اداد دیتا ہوں جس وقت ہم ڈراما لکھتے تھے ہم ان سے کہتے تھے ہمارے ساتھ زمانے میں حسینہ مہین اور یہ لوکھک میں کیسے جو محول تم اس عورت کو دے رہے ہو ایک دن وقت ایسا آئے گا کہ شادی جو ہوگی وہ پچاس ہزار کے ہوگی اور میں دی پچاس پانچ لاکھے ہوگی اندرست کیا تھا آپ تباہ کر رہے ہو ہم نے عورت کو جس طریقے سے کھڑا کیا ہے اور جس طریقے دہا لے اس کو اب راستہ نہیں سوئی دے رہا پتہ کیا ہوا ہے ہم مجرم ہیں عورت کو کھڑا کرنا چاہیے تھا سور پھونکی ہے کہ تمہاری عزت جو ہے وہ مرد کی زلط میں چھپی ہوگی اللہ اکبر کیا فکر ہے سبحان اللہ یہاں بنیادی غلطی ہو گئی سبحان اللہ بہت اچھا فکر ہے بہت بڑا فکر ہے جب تک کب تم اپنے باپ کو ماں کو بھائی کو زلیل نہیں کروگی ماں کو چھوڑیے نا ماں تو عورت میں بھائی کو بھائی کو اور شوہر کو زلیل نہیں کروگی بیٹے کو بیٹے کو بعد میں کرتی ہے لیکن یہ تین ٹارگٹ ہیں باپ بھائی اور شوہر ٹھیک اچھا وہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے یہ جو ہم نے دکھاتے ہیں ان کو شاندار شہد والا منظر اور سارا کچھ عورت کو پتا ہوتا ہے کہ وہ گڑے میں جا رہی ہے لیکن ہم اس کو اتنا گلویفائی کر چکے ہوتے ہیں اور آج کا ڈراما تو بہت کرتا ہے دیکھیں آپ میں اور یہ ہوا یہ ہے کہ آپ سے میرا جو سابقہ پڑا بڑی دیر بات اس وقت آپ بہت بیزی تھے اپنے نوکری میں ٹھیک تو ڈراما بہت کم کم لکھتے تھے بہت کم میں تھے آخر میں تو آپ خالی خالی ڈراما آیٹر ہوتے تو میرا آپ کا بہت پیسے تعلق ہو چکا ہوتا میں یہ بات پندرہ سالوں سے چیخ رہا ہوں جب بھی مجھے موقع ملا ٹیلی ویشن پر آنے کا کہ یاد رکھیے کوئی انٹرنیشنل کونسپیسی ہے میرے ملک کو موضوعات سے ہٹا دیا گیا ہے موضوعات میں ایک بڑے چینل کا آپ کو ذکر کرتا ہوں اس کے چیر میں نے مجھے بلایا یہ دوہزار پانچ یا چھے کی بات یہ چار یا پانچ کی بات ہے نوٹ لیٹر دن دیٹ تو خیر میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا خلید صاحب آپنا پور میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے بارے میں لکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا میں نے کہا بلکل ٹھیک کہتے ہیں اس کے بارے میں اس لئے مجھ سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا کہ میں اس کلاس سے آیا ہوں میں پور کلاس سے آیا ہوں میں اس کے مسائل کو بھی جانتا ہوں اور سلوشنز کو بھی جانتا ہوں یہ ایکزیکٹلی یہ ٹون ہے سلوشنز کی بات نہیں کرتی میں نے کہا حضور میں آپ کو بات ارز کروں اگر مجھے کسی مسئلہ کے سلوشنز سلوشن کا نہیں پتا رہا تو میں اس کو مسئلہ ہی نہیں مانتا اس نے پھر بات کی میں نے کہا حضور میں رائٹر ہوں پروسٹیچوٹ نہیں یہ جملہ ہے میرا جواب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کے ساتھ میں کام نہیں کرتا یہ بتائیے کہ سارے عرصے میں ہمارے ہاں جو سچے پسکے رشتوں کا ابھی تک تقدس قائم ہے لیکن ہمارے ڈرامے میں یہ تقدس کیسے ختم ہو گیا میں نے عرض کیا آپ کو اور یا میرا کوئی انٹیبیو اٹھا کے جب بھی میں چیخا کہ آپ کے ہاں کوئی بہت بڑی انٹرلیشنل کانسپریس چل رہی ہے جس پہ آپ کو موضوعات پر نہیں آنے دی آپ کو کیا کیا ساتھ بہو پر لگایا اور میں اور آپ کو اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں سالی بہنوی پر لگایا اب بعد میں آتی ہے نا سٹارٹ انٹو نہیں آسکتے ساتھ بہو پر لگایا اور میں حیران تھا کہ آپ پڑھا رہے ہیں میری بچی کو کہ یہ ساس ہے اس کو آپ نے کامبیٹ کرنا ہے یہ ایک ڈائن ہے جس کو جاتا ہی جیتنا ہے آپ نے کہ نہیں یہ بھی ایک ماں ہے جس کو میں نے بیٹی ہونے کا جھانسہ دینا ہے یہ طریقہ ہے نا تو وہ ایک آٹھ نو سال یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد ہم آئے ریپ پہ انٹرا فیملی ریپ کے اوپر مطلب ایک حیران کن بات تھی کہ ایک لڑکی کو ایک اس کا قزن آکے ریپ کر لیتا ہے اگر آپ بٹھائیں ان کو سب کو میرے سامنے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اکیلہ لڑکا ایک اکیلی لڑکی کو ایک قزن ریپ نہیں کر سکتا انٹیل چیز اگریز تو ڈو ڈائٹ اس کا نام آپ بعد میں ریپ رکھ دیں لیکن یہ ہوا اس میں بھی آخر دکھایا گیا کہ ایک مرد ہے حرامی وہ آیا اس نے سوئی ہوئی قزن کو ریپ کر دیا اور یہ نہیں ہوئی اب اس کے بعد ایک نیا کام شروع ہوا پھر کیا ہوا ہر ملک میں کوئی ایسا اندھوناک واقعہ ہوتا ہے گنہونا واقعہ ہوتا ہے اس کو سارے لوگ بھولنے کا سوچتے ہیں تھوکتے ہیں اس کے اوپر اس کو کہانی بنا کے سنایا نہیں جاتا نیچنل ٹی وی کو اوپر مثال کے طور پر میں اب بچپن میں نے ایک واقعہ سنا تھا اس کے پیچھے ایک ریوینج تھا بڑا خوافتناک ہمارے شادبا کے قبرستان میں ایک لڑکی جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی جوان موت ہوئی تو اس کے ایکس جو منگیتر ہے اس نے اس کی لاش کو نکال کے اس کے ساتھ اس کو زیادہ سے مرد ہے نیکٹوفیلیا یا اور ایک اکا دوسرا واقعہ یورپ میں ہوتا ہے ایک منٹ سنیں ان کا واقعہ آپ کو نہیں پتا آپ تو مجھ سے زیادہ ملک پھرے ہوئے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دومیسٹک وائلنس امریکہ اور یورپ میں ہیں پچیس لاکھ بچے جو ہیں وہ شکار ہوتے ہیں دومیسٹک وائلنس گھر سال امریکہ تو ایک دوسرا واقعہ میں نے سنا اور اس کو کہانی بنا کہ آپ ٹیلیویجن پر چلا رہے ہیں ایسے بکوز آپ نے مرد کو گالی دینی ہے کسی رہا کسی صورت میں تو آپ مرد کو گالی نہیں دے رہے ہیں آپ اپنے جنے ہوئے کو گالی دے رہی ہیں آپ اپنے آپ کو گالی دے رہی ہیں یہ سمجھانا مقصود ہے فیلی سب سٹیٹسٹس کہتی ہیں کہ لندن جو ہے یہ کیپٹل ہے تضاب پھینکنے کا سب سے زیادہ جو دنیا میں تضاب وہاں پھینکے جاتے ہیں ریپ جو ہے ہر سیکنڈ وومن امریکہ کی ریپ ہوتی ہے ریپورٹڈ بلکہ زیادہ تین تیس ترٹی فیت اور یہ آپ کو واقعہ یاد ہے ایٹیز کا جب یہ یارہ گھنٹے لائٹ گئی یہ وہ ہانیو یارک یہ جی وہ ہانیو یارک بلکل کسی کو یاد آنے دیتے ہیں میں آج دوزار تیس کی سٹیٹسٹس دے رہا ہوں سر آپ کے ساتھ بدنام ہم کیوں ہیں یہ کیا ایجنڈا ہے کہ تضاب وہاں پھینکے جاتے ہیں بچپن ریپ وہاں ہوتی ہے بچپن میں جب میرے اببہ اببہ میرے اچھے نیو ہسٹری ای لاٹ وہ کہتے تھے کہ ہم سلیبی جنگے لڑ رہے ہیں تو میں ہستا تھوں آج مجھے یاد آتا ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے صحیح کہتے تھے ہم ابھی تک سلیبی جنگ لڑ رہے ہیں وہ جو ہم ایٹیز شیردل سے ہار گئے ہوتے ہیں صحیح ہے تو شاید ہمیں وہ ماف کر دیتے ہیں لیکن وہ مافی نہیں مل رہی ہمیں اور ہم اتنے دو نمبر لوگ ہیں کہ ہم پیدر پہ شکستیں کھا کے ہم اسلام کا جھنڈا بلند کیے کھڑے ہیں جس کے ایک جھنڈے دلی آپ کھڑے ہونے کے لئے تیار نہیں سکتے تیار نہیں برکت یہ تو خیر علمیہ ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے میں آپ کو بتاؤں جتنے فرقے آپ نے ڈیولپ کر لی ہیں اور یا مقبول جان میں اور آپ سسک سسک کے مر جائیں گے یاد رکھئے گا تبدیل ہی نہیں آنے والے نہیں صحیح کہہ رہا ہے یہ فرقہ یہ تو بیسیکلی اللہ کے حکم کے آپ نے سیاسی زوال دیکھا ہے شائر ہمارے ایک شائر تھے بہت بڑے نام نہیں لے دنا چاہتا جندہ ہیں وہ سارترے سے ملنے چلے گئے فرانس میں یہاں ٹی اوز میں بیٹھتے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ سیاست کا کیا حال ہے تمہارے ملک تو انہوں نے کہا ہم تو شائر لوگ ہیں ہمیں سارترے سے سارترے نے کہا اٹھو دفع ہو جائے میرے کمرے سے نکلو سارترے نے نکال دیا کمرے سے اس کو اور سے زائے ڈار صاحب سے میں نام لے لیں ان کو کہ تمہارا سیاست سے تعلق نہیں عدیب کا سیاست سے تعلق نہیں آپ نے جو ایک وقت کوئی دار بات ہے آپ بقیدہ ایک کومنٹری کرتے ہیں آپ نے جو دیکلائن دیکھا ہے یہ جو پیسے میں رندی وی اور رچی رچی وی سیاست آئی ہے ہمارے ہاں یعنی بھٹوں کے دور تک سیلڈم ہے پولٹیشنز کرپٹ میں سچ بولوں گا تو اندر ہو جاؤں گا نہیں بھونے دیں ساتھ میں ساتھ ہوں میں وہاں ہوں پہلے ایک دو میں بتا جاتا ہوں زیاوال حق نے آپ میں آپ سے میں سرم ہے آپ کی میربانی میں بھی آپ کے شکردوں میں امپیس کی بسم اللہ جی بسم اللہ وہ اس کو چھوڑ دیجئے یہ یہ تو ہمارے سامنے پچھر ہے نا جو چلی ہے پچھر کے پیچھے ایک فیلوسفی ہوتی ہے وہ فیلوسفی پریویل کرتی ہے تو ہم یہاں تک پہنچتے ہیں ٹھیک میں بومبے میں بیٹھا ہوا تھا تو انڈیا کے اشتہار دیکھا میں نے سب سے پہلے تمہیں یہ دیکھا کہ میرا چینل وہاں کوئی نہیں چلتا اور یہاں لوگ مرے جا رہے ہیں مطلب یہ میری نبی کی امت کے لوگ یہ مرے جا رہے ہیں ان کے چینل دیکھنے کے لیے اور وہاں ایک چینل نہیں چلتا یہ سب سے پہلا سدھما تھا جو پہلی دفعہ بومبے پہنچتا میں نے دیکھا وہاں ایک اشتہار تھا اور میرے خیال میں اس میں سارا جواب چھپا ہے وہ شاید اشتہار انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا وہ سادق آتا تھا ہمارے اوپر ایک لڑکا وہاں شیو کروا رہا ہے اور اتنے میں ایک جو ایم ایل 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 کا کینڈیڈیٹ ہے وہ چھے سات گاڑیاں رکھتی ہیں اس نے کوئی چینل پہنی ہوئی ہیں اور اشتہار وہ کس چیز کا ہے چائے کا یاد رکھیے گا اور وہ نیچے اتر پتا ہے اور آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو حالی موالی ہیں ہم سے کہتا ہے کہ یہ جناب ہمارے آپ کے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں ایم ایل 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 کا تو آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں کہتا اچھا آپ مجھے بتائیے آپ کی کالیفیکشن کیا ہے کہتا ہے کالیفیکشن کہتا ہے جب بتائیے بتائیے آپ کا تجربہ کیا ہے کہتا ہے تجربہ کہتا ہے بھئیہ ہنڈیا کی سب سے بڑی پوسٹ کے لیے تم فائٹ کر رہے ہو اور تمہارے پاس کالیفیکشن کوئی نہیں ہے تو آپ میں آپ کو ایک دوسرا واقع ہے میں چھے سال آزاد کشمین پر پوسٹڈ رہا نائشو بینگ میں تو وہاں پہ غالباً نور سلطان ان کے اببا کا نام ہے برشتر سلطان محمود کے یہی نام تو وہ انگوٹھا چھاپ آدمی تھے ٹوٹلی اور وہ وزیر تعلیم لگے تو وہ ایک میٹرنٹی ہوم کے افتدا پر تقریر کر رہے تھے اور یہ بڑی مشہور تقریر ہاں ان کی کہ میں بڑا خوش مواؤں اس کے افتدا کرنے کے اوپر یہ آج میں دیکھ رہا ہوں یہ عورتوں کے لیے بنائیں انشاءاللہ اگلی دفعہ میں یہ مردوں کے لیے بنواؤں گا تو جب آپ ایسے لوگ لیائیں گے میرے اببا نے میں آپ کو یہ بات میں واپس آتا ہوں یہاں جب میں نیشو بینگ جانے لگا تو میں ذرا تھوڑا غسیلہ آدمی تھا تو والا صاحب نے ایک دن کہا کہ میں تمہیں خون سے لکھ دیتا ہوں کہ تم نوکری نہیں کر سکتے ہو میں نے کہا اببا میں نوکری کر جاؤں گا میری مجبوریاں میری غیرس سے بڑی ہیں یہ جملہ میں نے کہا تو انہوں نے جاتے پہ مجھے کہا کہ دیکھو دو لوگوں سے بچنا میں نے کہا بچنا مطلب کہتے ہوشیار رہنا ہاں میں نے کہا یہ کہیے کہ ہوشیار رہنا ورنہ کسی کی ایسی کی تیسی تو میں نے کہا وہ دو لوگ بتائیے درا کہتے ایک نلائک آدمی سے بچنا اور ایک پرموٹی سے بچنا میں نے کہا اب سادہ سادہ مجھے دونوں کی نشانیاں بتائیے تو انہوں نے کہا دیکھو جو نلائک ہوگا نا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ایشو لے کے اتنی کھاپ ڈالے گا تمہاری برانچ میں کہ اس کا ہاتھا کرنا مشکل ہو جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہو گیا اب مجھے درا پرموٹی کی ڈیفنیشن بتائیے انہوں نے کہا کہ پرموٹی کی ڈیفنیشن یہ ہے نہ 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 یہ پرموٹی کی ڈیفنیشن ہے جو پہلی ہے نلائک کی نلائک کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ اس نے بینک کی ساری کتابیں اپنی میز پر رکھی ہوں گے اور کام کر رہا ہوگا صحیح وہ لگے گا کہ اس کے علاوہ بینک میں کام کوئی نہیں کرتا صحیح تو میں نے جاتے ہی وہ دونوں دو لوگ دے لیے صحیح تو جب آپ اتنی بڑی پوسٹیں نلائکوں کے جہلوں کے وہ کیا ہے چھوڑا مار بیئے کرنے والوں کے یا فیپاس کے ہاتھ میں دیں گے تو صحیح ان کو صرف اتنا یاد ہے کہ ایک ہی موقع ملا ہے دوسرا دھوننا پڑے گا تو دھوننے کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے جل سب میں کیونکہ ایڈمیشن میں رہا ہوں تو الیکشن کرواتا بھی رہا ہوں ظاہر بات ہے یہ جرم بھی میرے خاتے میں آپ کو جواب دیتے ہوئے مجھے ہسی آ رہی ہے اور یہ الیکشن ہمارے ہاں کبھی آج تک ہوئے ہیں اگر آج الیکشن صحیح ہو جائیں ہمارے ہاں کورس بھی وہ نہیں بناتے جن کے نام آتے اب میرا موں گھ روائیں گے یہ مجھے بتائے گا کہ اس عرصے میں کیونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے پاکستان میں دیکھیں یہ جملہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے میں ایک مانا ہوا بینکر ہوں یہ جملہ بولتا ہے مانا ہوا رائٹر نہیں کہوں گا میں مانا ہوا بینکر ہوں جسے جان نکلتی تھی اس کے سپیڈیٹس کی میں ایک پاکستانی ہوں جس نے تمام زندگی observe کیا چیزوں کو میں ایک بینکر ہوں میں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے پہلے بی ایسی زولوجی بارٹنی کمیسٹی کیا وہ امتحان نہیں دیا میں چھوڑ کے آگیا اس میں جو ٹاپ کرتا تھا اس کے سیکرڈیوی ان آتی تو میں سیکرڈیوی ان نہیں لینا چاہتا تھا ٹھیک ہاں تو دھر میں ترن بیکٹو بی کم اور میں نے بی کم اور میں نے ٹاپڈ ان انیورسٹی تو یہ چیزیں جو ہیں میرا میڈیا مجھے بھیجا گیا ہے بھیجا گیا سمجھتے نہیں اتخار آپ شائری میڈیا میں آیا نہیں ہوں ٹھیک ٹھیک ہے میں جب تک میڈیا میں غربت تھی میڈیا میں غیرت محجود تھی پانچ سو رپیہ جو صافی لیتا تھا نا مجھے نظامی کے پاس وہ اکھڑ کے باہر آتا تھا گھر ریڈی لگا لوں گا جب سے انہوں نے پچاس پچاس لاکھ رپیہ دینا شروع کیا نا انکروں کو انہوں نے آج پورے میڈیا کو یوں کر کے پاکستان ٹیلیوین میں کنورٹ کر دی میں اس کا جواب دے دوں اسی آپ سے اس بھی پوچھ اس وقت ہم مخاطلک کر محبتیں کرتے تھے صحیح تو لڑکی جلدی اویلیبل کی ہوتی تھے دو نمبر پھر لڑکیاں اویلیبل ہونے شروع ہو گئی ابھی ہم بھی اس سے پہلے ہم گفتو کر رہے تھے میں وہ کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہاں پچاس کروڑ کے کام جو ہیں وہ پچاس زار کی یہ تو بھی تو ہمارے بیورکرسی میں یہ میں پہلا پلے لکھ کر آیا ہوں سر مجھے آپ سے میری ملاقاتیں لیٹ ہوتی ہیں ورنہ میں یہ سب کچھ دیکھ داکھ لیا ہوا تھا اور شاید یہ میرے ہاں پہلا ڈیولیپ ہونے والا تیسز تھا تو اس وقت ریڈیلی اویلیبل نہیں تھی گیسٹ آوسز نہیں تھے جان نکلتی تھی ہوتل میں جاتا اب یہ ساری چیزیں ایزلی اویلیبل ہیں تو اس پر پیسہ لگتا ہے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا وہ پانچ سو کمانے سے نہیں آئے گا پھر دوسری بات میں اپنے ہاں کی خاتین کو سمجھاتا ہوں اور اچھی خاتین یہ بے وقوفی و مبتلہ ہیں کہ وہ شو آف کرتی ہیں اس شو آف میں پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا اس پرٹیکلر ڈیٹا کو دیکھ کر اس پر تھوڑے دیر سوچنا ہوگا آپ کے ہاں نائنٹی فائی پرسنٹ مرد جو ہے وہ وون وومن مین ہے وہ چاہت سو عورتوں کا ذکر کرتا رہے سارے دن بیٹھ کے لیکن اس کو میسر ایک عورت ہے وہ اس کی بیوی یہ بہت بڑی ہنڈی کیاپ ہے ایک جگہ پہ جا کے ہنڈی کیاپ کیوں ہو جاتی ہے جب عورت کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف میں میسر ہوں تو وہ بلیک میل ہوتا ہے اس بلیک میل ہونے میں کبھی وہ فلان چیز کو خرید کے دو گئے کبھی فلان چیز خرید کے دو گئے اگر اس کی شادی مرضی سے نہیں ہوئی بچی کی یہ جو پیچھے ایک سکم آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے ہاں کے باپوں نے غلطیاں کی ہیں کہ ہمارے ہاں سیونٹی ایٹی پرسنٹ باپ آج بھی یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی تھوپتے اپنی بچے کے اوپر وہ اس کی مرضی نہیں پوچھتا اور وہ گناہ ہمیں نسل در نسل بھگتا سولی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی تڑوائی ہے میں مجھے یاد باپ کی مرضی سے تم کون ہوتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر شادی کرنے والے نہیں آپ بالکل ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس کی مرضی پوچھنی ہیں مرضی اس کی مرضی کے بغیر نہیں آپ ذمہ دار ہو شادی کرنے کے مرضی اس کی چلے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور یا صاحب یہ ریلیشنشپ تھا نا ہم نے توڑ دیا اس گناہ میں جب مرد جاتا ہے اپنی اس بیوی کو یا اپنی اس محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے جب وہ حرام کمانے نکلتا ہے تو میں ان لڑکیوں کو باباں کے دوحل بتاتا ہوں کہ آپ اس کو پھر اس دلدل سے باہر نہیں نکال سکتے اور اگلے چند مہینے بعد وہ حرام کا پیسہ جو ہے وہ آپ کو بہلانے کے لیے اور دوسری دو نمبر عورت کو پھسانے کے لیے استعمال ہوتا ہے خرید صاحب میں آپ کو سچی بات بتا ہوں اللہ کو گواہ جا کے اگر میری بیوی نہ ہوتی تو میں ایماندار نہ ہوتا اور میں بھی آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میری بیوی نہ ہوتی تو میں ایماندار نہ ہوتا شاید میں ایماندار تھا لیکن میں اس قدر ایماندار نہیں تھا سر بہت کچھ ہو جاتا ہے آپ کے اولاد میں اس لیے چیک چیک کر میں مثال دیتا ہوں ایک عورت آپ کو کیا کچھ کرتا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک دن میرے بچے چھتیس گھنٹے سے بھوکے تھے چھتیس گھنٹے ایک باپ کے لیے مر جانے گا مقام اور میری جیب میں پچاس روپے ہیں اور میں ایونیو سٹوڈیو چلا گیا بہت برے حال ہیں اور میں پریشان ہوں اس حوالے سے کہ اتنے مہینی تاش کی گیم تھی بینک وہ سکھی ہوئی تھی میں نے تو اتنے میں بڑے نامی گرامی جو لوگ آگئے میں تاش دیکھنے میں ایسے ہی اکیلا بیٹا سوچ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا یہ اور میں کیا ہوا ہے بینک چھوڑ دیا ہوتا اپنے تو اتنے میں لوگ آگا انہوں نے کہا تاش ہی لیں ہم کھلنے شروع کر دیا وہ پیسو پہلے کھلی آتا تھے تو کسہ کتاب بینک جو ہے وہ اٹھائیس سو روپے کا ہو گیا اور اگر میں ہارتا تھا تو مجھے ساڑھے چھے سو روپے دینا یا چھے سو روپے دینا پڑتا تھا اور میرے پاس تو جو میں پچاس سو روپے تھے اور میں دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ میں یہ جیت جاؤں قدرت خدا کی میں جیت گیا اٹھائیس سو روپے میں سے بائیس سو روپے مجھے ملا چھے سو مجھے اپنا تو نہیں دینا تھا میں وہاں سے نکلا میں نے ایک کلو گوشت خریدا پانچ کلو کا گھی کا ڈبا خریدا ایک آٹے کا گٹو خریدا چائے کی پتی کا ایک ڈبا خریدا چینی خریدی اور میں لے کے گھر پہنچا تو میرے ساتھ دلاور ملک تھا تو اس نے وہ سامان اٹھایا ہوتا تو میں نے دروازہ کھولا اب یاد رکھی کہ چھتی سے چار گھنٹے اور ہو گئے ان کے چالیس گھنٹے ہو گئے میرے بچے کو بالکل بھوکے ہیں اور ان دنوں میرا ایک دوست تھا مستنصر بخاری وہ مجھے آکے دوستو روپیہ روز کا دے کے جاتا تھا اور اس سے میرا خرچہ چلتا تھا تو دروازہ کھولا تو پانچ مرلے کے پورشن میں میں رہتا تھا میری بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے روک لیا اور ہاتھ میں میرے سات سو سے سات سو پچاس کے درمیان کچھ پیسے کیش کہاں سے لائے ہوئے مطلب یہ کون ہوگا جو یہ پوچھے گا جب بچے بھوک سے مر رہے ہیں کہ میں اتنی ساری چیزیں لے آئے ہوں تو میں ایک لمحے کے لیے سکتا گیا میں نے کہا زندگی میں ایک حرام ماف کر سکتی ہو یہ جملہ ہے میرا اس نے کہا impossible جہاں میں نے چالیس گھنٹے گزار لی ہے چھتیس گھنٹے گزار لی ہے وہاں چھتیس اور سی وہ اور یا مقبول جان وہ سارا سامان ہم نے صبح میڈ کو دیا میڈ تھوڑے عرصے کا ٹرمائل تھا وہ میڈ کو دیا صبح وہ سات سو سے سات سو پچاس تک صبح مستنصر بخاری پہنچ گیا اس کا دو دن کوئی ڈیتھ ہو گی تھی گاؤں میں وہ چلا گیا تھا ہم نے ان دو سو روپے سے روٹی کھائی صبح تو اس نے مجھے اس حوالے سے وہ مجھے آپ نے جو بھابی کی بات بھی تو میری آنکھوں میں علماء یاد آ رہا ہے اور میری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے یاد رکھیے گا یہ میری عورت تھی یہ میرے نبی نے جس عورت کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ عورتیں ہیں جو قومیں بناتی ہیں وہ تو بعض میں چڑھائے ہیں انہوں نے انگریزوں نے جملے ورنہ یہ میری بانتے ہیں کہ بڑے آدمی اس لئے بند ہو گئے ہیں کہ ماں نے قربانی دینہ بند کر دی ورنہ بڑے بڑے لوگ تھے اب بند ہو گئے ہیں پوری دنیا میں میڈیوکرز کا دور ہے چھوٹے چھوٹے دور ہم نے دو چیزیں ہیں جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ اس تباہی کا پورا ذمہ دار ہے ایک نظام تعلیم اور ایک ہمارا پیٹیا پچیس فیصد وہ چیزیں ہم مدنہ صاحب پہلے نہیں خریدتے جو ہم میڈیا خریدواتا ہم شیمپو نہیں خریدتے تھے ہم ٹیشو پیپر نہیں لیتے تھے ہم پتہ نہیں کیا کیا ہم میرے وارٹر نہیں پیتے تھے میرے وارٹر نہیں پیتے تھے کوکی بوتل ہم سٹرینجلی دیکھتے تھے لوگوں کو جو سو کال امیر ہوتے تھے میرے وارٹر کی بوتل اٹھائے پھرتے تھے وہ بہت دیر کے بات کی پاتے ہیں وانز انا مندہ میں نظر آتے تھے وہ مجھے یہ بتائیے آپ اس پورے محول میں آرڈ مین دا آؤٹ جو صورتحال ہے جو آپ فر ایسی پچھلے دن آپ کے ایک بہت بڑی کنٹروورسی بنی تھی جو آپ نے دو ٹکے کی عورت کہلواریت دو ٹکے کی عورت نہیں تھا وہ دو ٹکے کی لڑکی تھا اس دو ٹکے کی لڑکی تھا آپ پڑھے لکھے یعنی مرد اگر انفائیڈل ہو تو وہ دو ٹکے کا ہو جاتا ہے ایک منٹ اور میں آرش کرتا ہوں یہ جملہ ہے آپ تو میں نے اس کو کپڑے پہنائے گئے دو ٹکے کی عورت کے یہ لفظ تھا میں آپ کو وہ پورا ڈالوگ بول دیتا ہوں کہ میں آپ کو بہت بڑا بزنسمن سمجھتا تھا لیکن یہاں بھاو کرتے ہوئے آپ کو احران تھا کیا بات اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے عورت کی جب بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں چیک ہاں عورت پھر میں اس پہ صرف بات کرنے جاتا تھا کہ مغرب میں آپ کے بارے میں پورا مافیا محمد تھی کٹھاؤ مغرب میں انڈیسن پروپوزرز آتی ہے اور ڈیمی مور جو ہے وہ خامد کو قائل کرتی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اکرات مدارنے کا وہاں کوئی نہیں چیختا ہاں وہاں کوئی نہیں چیختا لیکن خلیل الرمان کمر چونکہ اللہ اس کو رسول کا نام لیتا ہے اس لئے اس کا خواب چیخت ہے یہ جو ہمارے ہاں میں سیاست پہ پھر آنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں جی ڈیکلائن اف ڈی لیڈرشپ آیا ہے اور پھر اس کے بعد اچانک ریسنٹلی ایک ہوپ کریئٹ ہوئی آج ہم جس دور میں زندہ ہیں آپ کچھ کہہ لیں میں کسی بھی پارٹی کہوں اس کو اگر اکیلے میں لے جا کے پوچھیں اس پاکستان کے نوے فیصل لوگوں نے امیدیں کس سے وابستہ کر رکھی ہیں تو کہہ جائے کار یس یہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امید یہ ٹوٹ جائے گی امید یا اللہ توڑ دے گا ہماری امید ہے اللہ کبھی نہیں دیکھئے اللہ اگر آپ کی آپ جیسوں کی اللہ مدد کرتا اللہ تو کرتا ہے وہ لوگوں کی مدد جو صحیح رستے پر چلتے ہیں تو اللہ تو ہمیشہ سے موجود ہے اور میں تو یہ جملہ ہی نہیں بولتا کہ اللہ خیر کرے گا یہ تو زیادتی ہے اللہ کے ساتھ اللہ نے کب خیر نہیں کی خیر تو ہم سے بھی ہو رہے یہ نکل خیر ہو گا تھا میرے ہاتھ میں خیر ہے سر خیر ہمیں تو دعا یہ کرنے کی کہ یہ اللہ کو ہمیشہ بیس منٹ ڈالیے کہ یہ کام اگر اس نے کرنے ہوتے تو وہ چھتر سال میں کر چکا ہوتا بالکل تھی تو وہ اس نے چھوڑ دیا آپ کے اوپر اور وہ اس نے آپ ہی کے اوپر چھوڑا ہوا ہے دنیا میں اس نے آپ ڈیلیگیشن اور پاورس کے ساتھ بھیجا ہوئے آپ کو اس ہی کا حساب لینا اس ڈیلیگیشن اور پاورس کا مجھے ایک باوتہ یہ آپ تو بڑی سمپل سی مثال ہے مجھے کیسے بنتا ہے سی ایس پی آفیسر میری آڈینس کو بتائیں گی میند سے اور تنہا سٹارٹ کیا ہوتی ہے میری تنہا بیسے سولہ سو روپیہ سولہ سو روپیہ مجھے بتائیے یہ لوگ جو ہیں وہ میرا ملک چلاتے ہیں جن کے لیے ایک بڑا ہی لمبے پراسس سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو وہ پڑھائیاں میں نے دیکھی ہوئی ہیں میرا ایم ایم بن جاتا ہے جس نے آرڈر دے نا آپ کو ایک جاہل آدمی آپ سیاست کا آپ سیاست کا نام کس چیز کو نالائکی کا آپ کا منسٹر کوئی شخص بن سکتا ہے مطلب آپ کی بند نصیبی تو یہ ہے کہ راجہ ریاض جیسا بندہ آپ کا لیڈر آف اپوزیشن رہا ہے یہ حسنی کی بات نہیں میں روتا ہوں اس بات کے اوپر کہ تاریخ میں اس کا نام درج ہو گیا کہ وہ میرا اپوزیشن لیڈر رہا ہے آپ اس ظلم کو کب تک پریویل کرنے دیں گے سوال تو یہ ہے کب یہ ان لوگوں کی باری آئے گی جو واقعی جان لڑاتے ہیں محنت کرتے ہیں پڑھتے لکھتے ہیں چیزوں کو جانتے ہیں ملک دکھ کو جانتے ہیں اور جن کو اور یاد رکھیے گا ہے جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو سچ مچ پڑھے لکھے جن کو میں بولتا ہوں وہ اس زمین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اپنے کپڑے کے بیچ میں کاٹنا آتا ہے اپنی زندگی گزرو بسر کرنا آتی ہے کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا پرائیڈ ان کی انٹلیکٹ ہوتا ہے ان کے پاس ان کا پرائیڈ کچھ نہیں ہے تو یہ پیسے سے وہ پرائیڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پیسے کے کمانے کا طریقہ ان کے پاس سیدھا ناجائد ہے آج پاکستان میں اگر بزنس پر کتاب لکھوں میں بزنس سٹوڈنٹ تو میں لکھوں گا سب سے بڑا بزنس پاکستان میں پولیٹکس ہے بہت آسان وہاں سے آپ کو سارے پولیٹکس سارے پورا درخت بن جائے آج کے دور کے بارے میں رسول علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں اس کے اوپر تسلو کرتے ہیں پھر اس کا بات آپ کا وقت لیا بہت آپ کی مہربانے کو آپ نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکھے اور فریب کے سال ہوں گے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا خائن کو امانتدار بزن بولا جائے گا اور امانتدار کو خائن کہیں گے فرمایا تم میں روی بیزہ بولیں گے صاحبان پوچھے یا رسول اللہ روی بیزہ کیا ہیں فرمایا گھٹیا لو اہم ترین معاملات میں گفتگو کریں گے سات بجے سے لے کے گیارہ مجھے تک کوئی جو پاکستان ٹیلیویر میں ہے جس میں میرے سمیت جس کو کچھ نہیں پتا میں نے آپ کے سمیت ہوتا تو میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا صرف جھوٹ جو ہم نے پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم ٹیلیویر پہ بولتے ہیں ہم پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص غلط کر رہا ہے بددیانت ہے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کسی دنیا میں ملک میں دیکھا آپ نے یہ کرتے ہو تو نعوذر بللہ دوسرے سلام جھوٹے تو نہیں ہوسکتے تو آپ بس دجال کے آنے کا بیٹھ کر لیجئے تو بہت نزدیک ہے فرمائے جب تو میں یہ صورت کا پتہ نہیں آیا ہی ہو اللہ جانے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیونکہ میڈیا اس کو بھی ثابت کرنے میں ٹائم لے گا ہو سکتا ہے اس کو سچا کہا رہا ہے آج کل وہ موتبر ہمارے سامنے میں واقعہ بات کرتے ہیں ہمارے ایک پیچر ہوتے تھے پڑھاتے تھے وہ بہت کالے سیاہ تھے اور سفید داری تھی بہت چلے تو کہتے ہیں پتہ ہے ابو لاب کا کیا مطلب ہوتا ہے ہنگاروں والا ہنگاروں والا خوبصورت آدمی تھا سفید سرک و سوید کہتا ہے آج آج ہے نا یہاں تو میں کہوں کہ ابو لاب ہے یار کہا کہ مولوی اپنا موں دیکھے اوہ کے نور برس رہے تو یہ ہمارے ہاں جو سیچیشن بن چکی ہمارے ہاں ایک اپسائیڈ ڈاؤن ہوئی ہے دیکھئے میں اور آپ بچے تھے نا تو محلے میں پتہ چل جاتا ہے نا دیکھئے ہوا یہ ہے کہ ہم محلے داریوں سے نکل کر سسائیٹیز میں آئیں ٹھیک تو سسائیٹی آپ کو یاد ہے ہمارے بچمن میں گالی کے نام دیتا ہے بڑا بڑا سسائیٹی آپ کو یاد ہے جینٹری اس کو سسائیٹی بولتا ہے گالی دینے گا ہے گالی نہیں دیتے تھے سسائیٹی یہ سسائیٹیز میں مونڈا ہے یہ گالی تھی محلے داری میں اگر پتہ چل جاتا تھا کہ فلان گھر میں ایک شخص جو ہے وہ برائیو لے رہا ہے تو وہ یوز ٹو لک اٹھ ہم with all our hatred کھانا نکھاتے تھے کھانا نکھاتے تھے اس کے ساتھ وہ اپسائیڈ ڈاؤن ہوئی ہم نے جانے بغیر کہ اس نے یہ پیسہ کتنا پیسہ اس کے پاس شروع کیا میری اس سے دوستی ہے یہ ہم نے اپسائیڈ ڈاؤن کی ہے میں کام کرا سکتا ہوں یہ ہے میں کام کرا سکتا ہوں سری ارمان صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت honor being with you always ناظرین یہ شاعر کا درد ہے ایک ڈرامانگار کا درد ہے اور ایک سچے اور کھڑے سا شاعر اور ڈرامانگار کا درد ہے یاد رکھئے جس قوم میں اس طرح کے لوگ رونے والے موجود ہوں اس قوم کا مستقبل کبھی تاریخ نہیں ہو سکتا عجازتی جی اللہ رکھے